اگر کوئی روزانہ ہزار مرتبہ سورہ اِنَّا انزلنا پڑھے پروردگارِ عالم اسے اپنی برزخ دکھا لے گا پنجاب کے ایک وکیل صاحب سے انہوں نے فون کیا وہ رکھا مولانا مجھ سے بڑی خطا ہوئی ہے تو مجھے کیسے بتا چلے کہ اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا میں نے کہا سب سے بڑی نشانی یہ کہ آپ کے گناہ کو بیس پتیس سال گزر گئے لیکن ابھی تک آپ کے وجود میں پشہ مانی ہے شرمندگی ہے کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا یہ شرمندگی اس توبہ کی نشانی ہے آگر نراکی فرماتے ہیں کتنا بے وقوف انسان ہے ایک لاکھ کا نقصان ہوتا اس کو رات کو نید نہیں آتی لیکن اسی جس کو فنہ ہے اس کے فنہ ہونے پر پوری رات سوتا نہیں ہے کہ مجھے ایک لاکھ کا نقصان ہو گیا مجھے بزنس میں نقصان ہو گیا لیکن یہی انسان جس کی صبح کی نماز قضا ہوتے اسے پروائی نہیں ہے پروائی نہیں ہے کیونکہ اس سے بڑا بے وقوف نہیں ہے جس شائع سے تمہیں بقا ملے گی اس کے کھونے سے اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا لیکن جس چیز کو اس کے وجود سے جدا ہی ہونا ہے اس کے جدا ہونے پہ یہ گھبرا جاتا ہے کیونکہ ابھی تک اس نے سیرت علی کو سنا ہے سیرت علی پر چلا نہیں ہے جب تک ہم چلتے نہیں تب تک نہیں آتا تو میں نے کہا پہلی نشانی تو یہ آپ کے وجود میں پشیمانی ہے شرمندگی ہے کہ آپ نے گناہ کیا میں نے کہا کوئی نشانی کہا مولانا میں نے خواب کے عالم میں بھی دیکھا ہے اور کہا مجھے موت سے اتنی محبت ہے آپ بھی دعا کریں کہ مجھے جلدی موت آ جائے میں نے کہا حلوپیت فرماتے ہیں یہ ایسی دعا نہ کیا کرو دعا کیا کرو ہے خدا مجھے آقبت بخیری نصیب فرمائے جب بھی میں مروں تو میری آقبت بخیر ہو جائے میں نے کہا کوئی نشانی کہا مولانا ایک نشانی تھی میں خود کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ مجھے قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں تو میں نے اپنی قبر سے اپنی روح کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھتا ہوں میں پرواز کر کے وادی السلام تک پہنچ گیا ہوں ورد کی رفتار ہوگی روح کی رفتار بڑی تیز آئے تو گتہ میں نے چہرہ تو نہیں دیکھا لیکن میں نے دو نورانی ہاتھ دیکھے یہ سمجھ آ رہا تھا یہ ہاتھ میرے آقا امام حسین ابن علی کے ہاتھ آئے اور مولا وادی السلام میں میرا استقبال کر رہا ہے میں نے کہا اس سے بڑی توبہ کیا ہو سکتی ہے یعنی جس نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ پروردگار عالم نے میرے سارے گناہ بخش دیا ہے اس سے بڑا مقام مرتبہ نہیں ہو سکتا اس لئے فرماتے جب تک اپنے وجود میں حضور کو پائدہ نہیں کروگے غفلت کو ختم نہیں کروگے مولا فرماتے تب تک تمہارے وجود میں پروردگار عالم کا احترام اور عدب پائدہ نہیں ہو سکتا فرماتے بے عدب محروم اس لطفرہ تمہارے وجود میں عدب ہونا چاہیے اور اگر اور بنا عدب کی وجہ سے عباس اگر عباس بنے تو عدب کی وجہ سے جب تک یہ عدب ہمارے وجود میں نہیں آتا یعنی مومن یہ سمجھ لے کہ میرا پروردگار عالم مجھے دیکھ رہا ہے یہ مومن یہ احساس کر لے کہ میرا امام زمانہ مجھے دیکھ رہا ہے تو فرمائی عدب اسے ہر گناہ سے روک کر رکھے گا سواق پڑے محمد و عالمان